السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ پہلا روزہ کیسے گزرا؟ بہت اچھا پتہ بھی نہیں چلا نا کتنی برکت ہوتی اور وقت میں بھی برکت ہوتی پہلے کتنی فکر ہوتی ہے کہ ترابی کے لیے وقت نکلے گا یا نہیں سارے کام کیسے ہوں گے لیکن الحمدللہ شہر مبارک ہے برکت والا مہینہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی وقت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے تو آپ نے پھر ترابی کے علاوہ کوئی زیادہ کام کیا جو عام دنوں میں نہیں کرتے نیکی کا مثلا قرآن کی تلاوت اور ذکر شاوش کانشس ذکر اور ہف سٹارٹ کیا یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر رمضان کے مہینے کے لیے ہر روز کی صرف ایک آیت بھی کر لی جائے تو اس سے کیا ہوگا تیس آیتیں یاد ہو جائیں گی صورت ملک تو بہت سے لوگ کو یاد ہوگی تیس آیتوں والی صورت سجدہ بھی تیس آیتوں والی ہے تو کوئی بھی تیس آیتوں کا ٹارگٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی آیتوں والی کوئی صورت یاد کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس رمضان کا توفہ ہوگا آپ کے لیے اس کے علاوہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ نمازوں کی خاص حفاظت اور نماز پر توجہ اور نماز میں یکسوئی اور نماز کو بروقت ادا کرنا سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اپنے لیے یہ اہد کیا ہے کہ جو شخص اس حال میں میرے پاس آیا کہ ان کے اوقات کی محافظت کرتا رہا میں اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا اور جو ان کی محافظت نہ کرتا رہا اس کے لیے میرے ہاں کوئی اہد نہیں یعنی پانچ نمازوں کو اپنے وقت کے اندر پڑھنا چاہیے اور وقت میں بھی افضل وقت میں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ رمضان کا ایک ٹارگٹ یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں وقت کے اندر نماز پڑھیں اور افضل وقت میں نماز پڑھیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی احتمام کریں وہ کیوں یعنی تحجد کے نوافل ہو گئے تراوی ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کون سے نوافل ہو سکتے ہیں اشراق کے چاشت کے اور تحیت الوضو اور نماز کے آس پاس جو سنتیں اور نفل ہوتے ہیں میں نے دیکھا بہت سے لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے یہ جو سنتیں ہیں نا بیسیکل یہ بھی اصل میں نفل ہی ہیں ایک فرض نماز ہوتی ہے اور ایک نفل ہوتی ہے پھر سنت کو یا نفل کو آگے مزید تقسیم کیا گیا کہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور پھر اس میں سے کچھ سنتیں ایسی ہیں جو سنتیں رواتب کہلائی جاتی ہیں تو یہ کیوں پڑھنی چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ کہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ فرائض کی ادائیگی کرے فرائض کو پراپر طریقے سے ادا کرے سارے شرائط کے ساتھ اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں فرائض سے کیا حاصل ہوا؟ قرب نوافل سے کیا حاصل ہوا؟ اللہ کی محبت کس کس کو چاہیے اللہ کی محبت؟ کیا سب نوافل کا اتمام کریں گے؟ انشاءاللہ فرمایا پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے یعنی پھر اسے اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور اس کی آنک بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے یعنی اس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ بصیرت پیدا کر دیتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ وہ انسان پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرنے لگتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان سب کچھ کس میں لگ جاتا ہے اللہ کی اطاعت میں اور پھر خوشخبری کیا ہے اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں یعنی ایسے شخص کی پھر دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں کس چیز سے پناہ دیتا ہوں ہمارے دشمن شیطان سے اور اس کے علاوہ بھی ہر شر سے تو یہ سنتیں اور نفل جو ہیں یہ دراصل ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا محبت حاصل کرنے کا اور اطاعت میں بہتری لانے کا اور پھر ہر شر سے بچنے کا ذریعہ ہیں پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے عامال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا آپ نے فرمایا ہمارا رب عز و جلہ فرشتوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے میرے بندے کی نماز دیکھو کیا اس نے اس کو پورا کیا یا اس میں کوئی کمی ہے چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو اس کے لیے پوری پوری لکھ دی جائے گی اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کی کچھ نوافل بھی ہیں اگر اس کے نفل ہوئے تو وہ فرمائے گا میرے بندے کے فرائز کو اس کے نوافل سے پورا کر دو یعنی اگر فرائز میں کوئی کمی رہ گئی بھول چوک ہو گئی چار رکعتیں پڑھنی تھی تین پڑھیں تو کمی تو ہو گئی اسی طرح کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں تو پھر کس سے پوری ہوں گی وہ نوافل سے پھر اسی انداز سے دیگر عامال لیے جائیں گے فرائز ہیں روزے ہیں مثلا فرض ان میں کوئی کمی رہ گی تو نوافل سے پوری کر دی جائے گی حج ہے اس کی کمی عمرے وغیرہ سے پوری کر دی جائے گی دیگر عامال میں بھی یعنی جہاں فرائز میں کمی ہوگی وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں فرائز بھی احسن طریقے سے ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی احتمام کریں نمازوں کو مختصر نہ کریں ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے ہم باتیں کرنے پہ آتے ہیں تو گھنٹوں گزار دیتے ہیں یعنی بعض لوگ ترابی پڑھنے کو بوجھ سمجھتے ہیں لیکن ترابیوں کے بعد بیٹھ کے خوب سوشالائز کرتے ہیں تو ہم اپنے اوپر خود چیک رکھیں اللہ تعالیٰ کیا ہمیں دیکھ نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ تو ہم میں سے ہر ایک اپنا نصیب ہے کہ اس کی چاہت کیا ہے وہ اپنے لئے زیادہ کیا کمانا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنے کافی انشاءاللہ میں ہر روز تھوڑی سی بات کروں گی تاکہ نیکیوں کے اس مبارک مہینے میں ہم نیکیوں میں آگے بڑھ سکیں